احترمات کا ووٹ نہ لینے پر گورنر پنجاب کی جانب سے وزریالہ کوہدے سے ہٹانے کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں وزریالہ کوہدے سے ہٹانے کے کیس کی سماعت شروع ہو گئی ہے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سبراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا پانسٹنکنی بینچ سماعت کر رہا ہے بینچ کے دیگر عراقین میں جسٹس چوتری اقبال، جسٹس تاریخ سلیم شیخ شامل ہیں بینچ میں جسٹس مزمیل اکتر شبیر اور جسٹس آسم حفیظ بھی شامل ہیں اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر گورنر کا نوٹیفکیشن معتل کیا تھا احترمات کا ووٹ نہ لینے پر گورنر پنجاب کی جانب سے وزریالہ کوہدے سے ہٹانے کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں وزریالہ کوہدے سے ہٹانے کے کیس کی سماعت شروع ہو گئی ہے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سبراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا پانسٹنکنی بینچ سماعت کر رہا ہے جبکہ بینچ کے دیگر ارکان میں چودھری اقبال جسٹس تاریخ سلیم شیخ شامل ہیں بینچ میں جسٹس مزمیل اکتر شبیر اور جسٹس آسم حفیظ شامل ہیں عدالت نے 23 دسمبر کو گورنر کے 19 اور 22 دسمبر کے نوٹیفکیشن معتل کر دیئے تھے عدالت نے پرویز راہی کی اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر گورنر کا نوٹیفکیشن معتل کیا تھا اس سماعت سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے بیرو چیف لاہور شاداب ریاض ہمارے ساتھ معجود ہیں جی شاداب جی بالکل لاہور ہائی کورٹ میں پرویز رہی کی ڈی نوٹیفائی کرنے سے کے خلال درخواست پر سماعت شروع ہوئی ہے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں پانچ لکنی بینچ جو ہے وہ اس پر سماعت کر رہا ہے بیرشتر علی زفر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے وزیراعلا کو ایک سو چیاسی ممبران نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے سپیکر کے وکیل نے اعتماد کے ووٹ کے کوپی جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جس پر فاضل عدالت نے کرا دیا تو کتنے ووٹر ممبران نے ووٹ کیا ایک سو چیاسی ممبران اسمبلی نے وزیراعلا پنجاب کو ووٹ دیا بیرشتر علی زفر کی جانب سے بتایا گیا اس کے بعد بیرشتر علی زفر نے کہا کہ ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے ہم نے سیاسی بوران ختم کر دیا ہے بیرچر علی زفر کا کہنا تھا جس پر جسے اس عابد عزیز سیف نے کرا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گورنر کو متوین کر دی ہے کیس کی مزید سمات جو ہے وہ بھی جاری ہے شاداب یہ بتائیے گا چونکہ کل جیسے ہی یہ اعتماد کا ووٹ ہو رہا تھا تو آپوزیشن کی جانب سے بائیک آٹ کیا گیا پھر وزیر داخلہ جو ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس کارروائی کو مانتے ہی نہیں ہیں تو آج عدالت میں کیا اپلی لی جاری ہے کیا ان کی جانب سے دلائل دیے جارہے ہیں کیونکہ ابھی کیس کی سمات شروعی ہے اب سے کچھ ہی دیر قبل اور بیرچر علی زفر جو ہے وہ عدالت میں موجود ہیں وہ اپنے دلائل دیے رہے ہیں اب اس کے بعد جب گورنر کے وکیل آئیں گے کیونکہ اب عدالت کی جانب سے یہ سوال کیا جارہا ہے کہ کیا گورنر کو متوین کر دیا گیا ہے تو پھر گورنر کے وکیل آپ کے اپنے آرگومنٹس میں بتائیں گی کہ کیا وہ اس عمل سے مطمئن ہیں کیا ان کی جانب سے اس پہ وہ تسلیل ہے ان کے لیے کہ جو ان کی جانب سے مانگا گیا تھا اعتماد کا ووٹ تو اس کے بعد پھر صورتحال واضح ہوگی ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم دیگ نون جو ہے وہ عدالت سے سوالے سے رجوع کرے گی کہ وہ جو اس میں وہ مطمئن نہیں ہیں سوالے سے اور جو کل پنجاب اسمدی کے اندر ہوا وہ درست نہیں والے لیکن ابھی وہ کیا اس کے قانونی آرگومنٹس دیتے ہیں یہ ابھی کچھ تیر بات پتا لگی گیا اس میں اچھا شاہد آپ جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں کہ عدالت کی جانب سے گورنر کے اتمنان کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے تو اس سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ گورنر جب تک مطمئن نہ ہوں گے تب تک اس کاروائی کو شاید اس میں ابحام رہے گا عدالت کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے دیکھیں عدالت کے حوالے سے تو نہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ کیسا کر سکتی ہے نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کیسے مطمئن ہوگی جب ظاہر آرگومنٹس ہوں گے یہاں پر نون لی کے وقلہ جب جا کر عدالت میں بتائیں گے کہ وہ کیا مانگتے ہیں ابھی تو یہ بھی اس چیز کے بارے میں بھی کوئی حکمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ نون لی کے وقلہ جو ہے ان کا کیا موقف ہوگا عدالت میں تو جب وہ عدالت میں اٹھیں گے موقف اپنا بتائیں گے عدالت سے کہ بھی ہم مطمئن نہیں ہیں کیونکہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے ابھی بھی یہی سوال کیا گیا کیا گورنر مطمئن ہے اب اگر وہ گورنر کے وکیل وہاں پر اپنے پروپر آرگومنٹس میں یہ کہہ دیں گے کہ مطمئن نہیں ہے طریقہ کا ٹھیک نہیں تھا تو وہ سیچویشن پر ایک الگ ہو جائے گی یہ کہیے گا کہ چونکہ ابھی جو ہیں وزیراعالہ کے جو وکیل ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں تو ایک سو چھاسی عراقین جو کہ ان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ حاصل ہو گیا اس کے ایویڈنس کے طور پر کیا کوئی چیز ان کے پاس موجود ہے کیا کوئی فوٹیج دکھائی جا رہی ہے کیا بندے پورے دکھا سکتے ہیں وہ عدالت کو اس حوالے سے کوئی ایویڈنس دکھائی جا رہی ہے دیکھیں معظم ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ گورنر کی عدالت نے کرا دیا کہ کیا گورنر کو مطمئن کر دیا گیا اس موقع پر گورنر کے وکیل جو ہیں انہوں نے اعتراض کیا انہوں نے کہا پریویز علائی کے اعتماد کے ووٹ پر اعتراض انہوں نے اٹھا دیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات جو ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے قواعد و ضعوبت پورت نہیں کیے گئے اگر گورنر کل دوبارہ اعتماد کا ووٹ کا کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا جسٹس آسم عفیز کا یہ کہنا تھا کیس کی وزید سماج جو ہے وہ بھی جاری ہے شاہداب اگر جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر دوبارہ سے کہہ دیں کیونکہ اگر تو اس اعتماد کے ووٹ کو مان لیا جاتا ہے تو پھر تو قانون یہ ہے کہ آئندہ چھے ماہ کے لیے نہ ادم اعتماد پیش ہو سکتی ہے نہ اعتماد کے ووٹ کا کہا جا سکتا ہے تو ایسے میں کیا صورتحال پھر پیدا ہوگی جی سوری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ گورنر اگر دوبارہ سے ووٹ کا کہہ دیں تو اگر یہ جو ادم اعتماد کے ووٹ اس پہ ووٹنگ ہوئی ہے اگر اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو کیا آپ پھر بھی دوبارہ گورنر کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ لیں جی نہیں ابھی چھے دیکھیں اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو بالکل قانونی طور پر اگلے چھے ماہ تک وہ گورنر کی جانب سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے شاہداب اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے صورتحال سے ہم اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اعتماد کے ووٹ نہ لینے پر گورنر پنجاب کی جانب سے وزریالہ کوہدے سے ہٹانے کے کیس کی یہ سمات جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں شروع ہوئی ہے شاہداب ریاض بیورو چیف کیفجل ٹی وی لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی چونکہ آغاز ہی ہوا ہے اور دلائل دیے جا رہے ہیں دونوں وقلہ کی جانب سے جبکہ وزریالہ پنجاب پرویز لاہی کے وکیل بیریسٹر علی زفر کی جانب سے دلائل دیتے ہو یہ کہا گیا کہ ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے ہم نے بہران ختم کر دیا ہے لیکن عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ کیا گورنر پنجاب مطمئن ہے تو وہاں پر موجود گورنر پنجاب کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جس طرح کارروائی کی گئی ہے یہ بالکل غیر آئینی ہے اور گورنر پنجاب اس کو تسلیم نہیں کرتے نہ ہی یہ آئینی طریقے سے یہ سارا عمل ہوا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے کیا یہ بہران ٹل جائے گا کیا عدم اعتماد پر جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ تسلیم کر لی جائے گی یا پھر اسے گورنر کے اتمنان پر اس کو جوڑ دیا جائے گا اور گورنر پر یہ بات رکھی جائے گی کہ اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر اس کو مان لیا جائے گا یا پھر دوبارہ سے عدالت ایسا کوئی حکم دے سکتی ہے کہ عدم اعتماد کی ووٹنگ کرائی جائے اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ عدالت پر انحصار کر رہی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے چونکہ آج رات کو ہی وزیراعلا پنجاب کی جانب سے عدم اعتماد پر جو اعتماد کے ووٹ پر ووٹنگ ہوئی اور انہوں نے ایک سو چیاسی نمبر جو ان کو درکار تھے بقول انہی کے انہوں نے وہ پورے کیے اور سپیکر سبتین خان کی زیر صدارت جو اجلاس ہو رہا تھا سپیکر سبتین خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ اعتماد کے ووٹ پر جو ایک سو چیاسی نمبر درکار تھے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں تو اس طرح آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی معاملہ زیر بحث ہے اور وکلا جو ہیں عدالت میں پیش ہو چکے ہیں پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور وزیراعلا پنجاب کے وکیل بیریسٹر علی زفر کی جانب سے دلائل میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ آئینی بہران یہ سیاسی جو بہران تھا وہ ختم کر دیا ہے اور اعتماد کے ووٹ حاصل کر لیے گئے ہیں جس پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا اس ساری صورتحال سے گورنر اتمنان بخش ہے گورنر کے لیے کیا وہ مطمئن ہیں لیکن گورنر کے وکیل جو عدالت میں پیش ہوئے تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو بھی اپیسوڈ ہوئی ہے یہ غیر آئینی طریقے سے ہوئی ہے گورنر اس سے مطمئن نہیں ہے اور نہ ہی یہ آئینی طریقے سے سارا کام کیا گیا ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کے پاس نمبرز ہی پورے تھے اور ابھی یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا پی ٹی آئی اس سے مطالق کوئی ایبیڈنس پیش کر سکتی ہے عدالت میں کہ ان کے پاس ایک سو چیاسی نمبر جو ہیں وہ پورے تھے کیا ان کے پاس کوئی ایسی ریکوزیشن موجود ہے جہاں پر ایک سو چیاسی ممبران کے دستخط موجود ہوں یا فوٹیج کے ذریعے آج کے جدید دور میں فوٹیج کے ذریعے بھی یہ ایبیڈنس دی جا سکتی ہے عدالت میں اور یہ دیکھنا ہوگا کیا پی ٹی آئی اس طرح کی ایبیڈنس کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتی ہے یا پھر صرف دلائل کے ذریعے اور جو کل ہونے والے اجلاس میں آج جو کہ بارہ بجے کے بعد رات بارہ بجے کے بعد یہ اجلاس شروع ہوا تھا اس اجلاس میں جو ووٹنگ کروائی گئی تھی کیا اسی کی جو سپیکر کی جانب سے جو یہ کہا گیا تھا کہ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا گیا ہے کیا صرف یہی چیز دکھائی جائے گی عدالت میں یا پھر دیگر ایویڈنس بھی پیش کیے جائیں گے عدالت میں یہ بھی دیکھنا ہوگا اور کیا دلائل دیے جاتے ہیں گورنر کی جانب سے چونکہ کل جب یہ اعتماد پر ووٹنگ ہو رہی تھی تو اپوزیشن کی جانب سے بوائی کارٹ کیا گیا اور اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس سارے عمل کو تسلیم نہیں کرتے پنجاب اسمبلی کی کاروائی کو ہی تسلیم نہیں کرتے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سپیکر نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ نہیں ہوگا لیکن کاروائی کو سات سے آٹھ گھنٹے محیط کیا گیا جو رولز اور آئین کی خلاف ورزی ہے تو رانہ سناؤلہ کرتے ہوئے مہترز دکھائی دیئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اس کاروائی کو ہی تسلیم نہیں کرتے کیا آج جو ہے اپوزیشن جو پنجاب میں اپوزیشن ہے کیا وہ لاہور ہائی کورٹ کو مطمئن کر پائے گی یا پھر پنجاب کی جو حکومتی بینچز ہیں یا جو حکومت ہے وہ مطمئن کر پائے گی چونکہ عدالت کی جانب سے ہی یہ حکم دیا گیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے اور پرویز الہی کی جانب سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا کیا ہے ایک سو چھاسی نمبر جو انہیں درکار تھے وہ پورے تھے آج رات جب یہ کاروائی ہوئی اور آج صبح ہی اس کاروائی پر جو کیس چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں اس پر سمات بھی شروع ہو گئی ہے پانچ رکنی لاجر بینچ اس کیس کی سمات کر رہا ہے پرویز الہی کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں جبکہ گورنر پنجاب کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں گزشتہ رات اعتماد کے ووٹ کے لیے آئینی طریقہ استعمال نہیں کیا گیا وکیل جو گورنر کے وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل میں یہ کہا گیا کہ قوائد و زوابط پورے نہیں کیے گئے جبکہ جسٹس آسم حفیظ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر گورنر کل دوبارہ اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ گورنر کو مطمئن کر دیا گیا ہے جسٹس عابد عزیز شیخ کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے گورنر کے وکیل نے پرویز الہی کی اعتماد کے ووٹ پر اعتراض اٹھایا ہے گورنر پنجاب کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہوئے قوائد و زوابط کی پاسداری نہیں کی گئی جبکہ بیریسٹر علی زفر جو کہ وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمام ترکاروائی قوائد و زوابط کے مطابق آئینی طریقے سے یہ کی گئی ہے اور عدالتی فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے اور گورنر پنجاب کے جو ان کی جانب سے اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا تھا اسے پورا کر دیا گیا ہے یہ آئینی بہران ختم کر دیا گیا ہے ویریسٹر علی زفر کی جانب سے جو کہ وزیراعلا پنجاب کے وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے معاملہ کافی دنوں سے پہچیدہ ہو چکا تھا جب گورنر پنجاب کی جانب سے اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا لیکن پرویز الہی کی جانب سے ووٹ نہیں لیا گیا تو اس کے بعد جو ہے معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا اور نونلی کی جانب سے دلائل میں یہ کہا گیا کہ چونکہ گورنر پنجاب کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ پرویز الہی کو جو کہ وزیراعلا پنجاب ہیں انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں لیکن ان کی جانب سے اس حکم کی پازداری نہیں کی گئی مواطل کیا گیا کہ وہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے اور معاملہ جو ہے گیارہ جنوری تک التوا کا شکار ہوا گیارہ جنوری کی سمات رکھی گئی اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے پہلے پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے پھر اعتماد کا ووٹ نہ لیا گیا معاملہ ایک دفعہ پھر گیارہ جنوری کو جو کہ گزشتہ کل جو ہے معاملہ پھر ہائی کورٹ میں گیا تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اعتماد کا ووٹ دیا جائے آج رات بارہ بچ کے دس منٹ پر یہ کاروائی شروع کی گئی اسمبلی کی اور اعتماد کا ووٹ لینے کی یہ کاروائی شروع کی گئی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خاصا شور شرابہ بھی ہوا اسمبلی میں دونوں فریقین کی جانب سے جو کہ آپوزیشن اور حکومتی بینچز سے نارے بازی کی گئی شور شرابہ کیا گیا ایجنڈے کی کوپیز پھاڑی گئیں اور آپوزیشن جو کہ نون لیگ جو بڑی میجر آپوزیشن ہے پنجاب میں ان کی جانب سے بھی خوب شور شرابہ کیا گیا مچتلی منڈی کا منظر پیش کر رہی تھی پنجاب اسمبلی اور ہم نے دیکھا کہ کرسیاں بھی وہاں پر چل گئیں اور کچھ حالات کشیدہ بھی ہوئے لیکن اس کے بعد آپوزیشن کی جانب سے اجلاس کا بائیکارٹ کیا گیا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ اجلا اجلاس غیر آئینی ہے قوائد و زوابط کی خلاف ورزی ہے اور ان کی جانب سے بائیکارٹ کیا گیا اجلاس کا لیکن جو اعتماد کا ووٹ لینے کی کاروائی جاری رہی اور ووٹنگ کا عمل جاری رہا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپیکر سفتین خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ پرویزی راہی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ایک سو چیاسی ووٹ جو انہیں درکار تھے وہ انہیں حاصل ہو گئے ہیں لیکن وفاقی وزیر داکلہ رانہ سناؤ اللہ نے آج رات کو ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس اسمبلی کی کاروائی کو تسلیم نہیں کرتے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ رولز اور آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے جبکہ ان کی جانب سے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جالی گنتی کا پروسس شروع کیا گیا ہے